موسیقی علم و عدب سکھلائیں گے دین خدا پھیلائیں گے مسجد میں بھی جائیں گے ہم دو نات سنائیں گے اللہ تیرا ہے احسان تُو نے بڑھا دی سب کی شان آیا ہے بن کے مہمان نورِ رمضان نورِ رمضان رمضان کے مہینے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی سانت دھر میں ہم نے گناہیں کرتے ہیں ان گناہوں کو بکشوانا اور دلوگت تک پیدا کرنا جس طرح ایک مشین کو ہم بہت عرصے تک استعمال کرتے ہیں اس کی سروس کرائی جاتی ہے اس کی سفائی کرائی جاتی ہے اسی طرح اللہ تعالی نے انسان کے سروس کے لیے رمضان کا مہینہ مقرار کیا ہے اس طرح اس مہینے میں انسان اپنی دل کی سفائی کر لے اور اپنی زندگی کو نئی چکر لے جب انسان روزہ رکھتا ہے چاہے وہ کتنا بھی برا ہو اس نے کتنے بھی گناہ کیے ہو اور اس کے گھر میں کوئی بھی نہ ہو اس کے گھر میں فریج ہو جس کے لئے تھنڈا پانی ہو تو وہ اوٹ کے پانی نہیں پیے گا اور شدید گرمی بھی ہو پھر وہ اوٹ کے پانی نہیں پیے گا دوستو بتائیں وہ پانی پھونی پیے گا کہ اس کو روزہ ہوگا اور وہ اپنے دل میں سوچے گا کہ جس کے میں نے روزہ رکھا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو دوستو اللہ تعالی کو اسی لئے اللہ تعالی کو روزہ بہت پسند ہے سہری کرنے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ سہری دیر سے کرنی چاہیے لیکن کچھ لوگ بارہ بجے ہی سہری کر کے سو جاتے ہیں یہ بہت 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 ہے یہ سنت کے خلاف ہے جیسا کہ ہم لوگوں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم لوگ نیکس ویڈیو میں ایسی ٹھے میں بتائیں گے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو چلی ہی بتاتے ہیں جان موت کو کھانا پھینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکل آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے جب کسی کو چھوٹ لگ جائے خون نکل آئے تو ابھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے وضو کرتے ہوئے یا دہاتے وقت حلق میں پانی چلا جاتے تھے روزہ ٹوٹ جاتا ہے مغرب سے پہلے افتار کرنے پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے چاہے ایک نٹ پہلے ہی افتار کر دیا تو اب ہم لوگ چلتے ہیں اپنے نیکس سبنٹ کے جانے قصہ حضر یوسف علیہ السلام پہلے ہم لوگوں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضر یوسف علیہ السلام ایک موہ سے لکل کے اتنے بڑے محل میں آگئے حضر یوسف علیہ السلام اللہ سے ڈڑنے والے اور خوبصورت نوجوان تھے وہ بہت اپنے من بھی تھے حضر یوسف علیہ السلام کو مصر کے لوگوں کا رہنا سینہ اچھا نہیں لگتا تھا ایک دن ملکہ مصر زلائی خان نے حضر یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف تم دوسر جوانوں سے بہت خوبصورت ہو لیکن تم اللہ سے ڈڑنے والے نیک انسان ہو تم بھی ہمارے طرح بنجا اور ہمارے جیسے لوگوں کی طرح زندگی مصر کر لیکن حضر یوسف علیہ السلام نے کہا میرے لئے جیسے زندگی آپ چاہتے ہیں میں ویسے نہیں در سکتا یہ جواب سن کر زلائکھا اور ان جیسے عورتیں گصے میں آگئے انہوں نے منصوبہ بنائے کے حضر یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے حضر یوسف علیہ السلام نے جیل میں جانے کو گناہ کی زندگی سے بہتر چھمجھا اس طرح حضر یوسف علیہ السلام بغیر کسی گناہ کے جیل میں ڈال دی گئے اور کہی سال تک وہاں رہے لیکن ان کے دل سے یہ آواز آتی رہے کہ یہ قید تھانا مہر سے زیادہ بہتر ہے جب تک یہ تقریفیں برداشت نہیں کرو گے زندگی وہ اچھا مقام نہیں ملے حضر یوسف علیہ السلام کے جیل میں دو اور آنییں ڈال دیے گئے ان میں سے ایک باچھا کو پانی اور شرک لانے والا تھا اور دوسرا کھانا بنانے والا تھا اس کے اگر چاہے ہو ہم آپ کو نیکٹ ویڈیو میں بتائیں گے مرزدار کے لیے دھڑیا اور سمندر کی مچھلیاں افتار تک مقصر کرتے ہیں اس بات پہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور آپ کو نیچے میں واتس اپ نمبر دکھ رہا ہوگا اس نمبر پہ ہمیں اپنی ویڈیو بنا کے دیجئے ہمیں اپنی دعا میں یاد بھٹی گا سب تک کے لیے اللہ حافظ مسجد میں بھی جائیں گے ہم دو نات سنائیں گے اللہ تیرا ہے احسان تُو نے بڑھا دی سب کی شان آیا ہے بن کے مہمان نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان